اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک 12ولٹ بیٹری چارجر کا ٹرانسفارمر ہے اور اسے پچھلی ویڈیو میں میں نے وینڈنگ کرنے کا پورا طریقہ آپ کو دکھایا تھا اور کس طرح سے اس کے ولٹ الگ الگ بنتے ہیں اور اس کا ڈائیگرام اے ٹوزیٹ پہنے میں نے پورا طریقہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا تو آج اس ویڈیو میں جو ہے ہم اس کو باکس میں فٹنگ کر گئے پوری طرح سے تیار کرنا سیکھیں گے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک باکس ہے جو شارجہ لکھا ہوا اس طرح کا باکس بنے بنائے مل جاتے ہیں مارکٹ میں اور یہ بلکل خالی ہوتے ہیں یہ سب یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرانسفارمر ہے اس میں فٹ کیا ہے سورا کے ذریعے تو یہ دیکھیں یہ وائر بھی جو ہے وہ میں نے الگ سے لگائی ہے اور یہ یہ لائٹ بھی دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ یہاں سے پھل جاتی ہے میں دیکھا رہا ہوں آپ کو یہ میں نے ابھی تھوڑی در پہلے یہ لگایا ہے میں کچھ کام کر رہا تھا میں نے بولا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو اس طرح یہ لائٹ لگ جاتی ہے یہ الگ سے مارکٹ میں لائٹ مل جاتی ہے پانچ دس اوپے میں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرمینل ہے اس ٹرمینل کے ذریعے اکثر لوگ جو ہے نا وہ بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور پھر الگ سے دو چمٹے ہوتے ہیں جو بیٹری میں لگا کے گھر کے سپلائی دیتے ہیں اس طرح گھر کے لائٹیں پنکھیں چلاتے ہیں تو میں جو چارجر بناتا ہوں اس میں یہ فنکشن دے دیتا ہوں یہ ٹرمینل لگا دیتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہم چارجر جو چیمٹے ہیں وہ الگ ابٍ سے یہاں سے وائر نکلے اس کے ذریعے چارج ہوگا اور اس ٹرمینل کے ذریعے یہ دیکھیں دو ٹرمینل ہیں اس کے ذریعے ابھی میں یہاں لگاؤں گا لگا اور آپ کو دیکھاؤں گا اس کے ذریعے ہم اس کو بھر کی سپلائی کو چلائیں گے اس طرح یہاں پہ ہم نے'sا تار لگا دیا ، اب اتر estão چھوں بیٹری کے دریا ڈی سی لائٹ ہے ڈی سی پنکھوں کا لائن ہم یہاں پہ دیں گے اور یہاں سے وہ چلے گی اگر ہم یہاں سے نکال دیں گے ہمیں بیٹری میں لگانے کی ضرورت لیں گے تو یہ دیکھیں اس کا لگانے کا طریقہ کار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس طرح سے لونز ہوتا ہے دوستوں اور یہاں پہ ہم تار لگا کے پھر اسے اس طرح سے ٹیٹ کر دیتے ہیں اب یہ بھی اس طرح اس کو فٹ کریں گے موسیقی یہ اندر اس طرح لگائیں گے بیٹری گتارہ کے یہاں پہ لائیں گے دوستوں یہ بڑا احتیاط کے ساتھ ٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ذرا سی گلتی ہوگی تو یہ بہت کمزور ہے ٹوٹ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بٹن ہے آن آف کے لیے تو اس بٹن میں یہ خوبی ہے دوستوں کہ اس کے اندر لائٹ بھی لگے ہوئی ہے تو یہ ہم دو ایک تار یہاں پہ لگتی ہے نیوٹل اور ایک یہاں پہ فیض اور یہاں سے آؤٹ پٹ کی تار لگتی ہے جیسے ہم آن کرتے ہیں بٹن آن ہو جاتی ہے اور یہ لائٹیں جل جاتی ہیں اس کے اندر ایک لائٹ ہوتی ہے وہ لائٹ آن ہو جاتی ہے تو یہ انڈکیٹر لائٹ بھی اس میں لگا ہوا ہے یہ بٹن لگانے کا طریقہ بھی بلکل ایزی ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں اس کو لگائیں گے یہاں پہ لوک بنے ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوک کو جو ہے ہم اس میں یہ دیکھیں یہ کبہ تیار ہو گیا یہاں سے جو ہے دو تارے ہم انڈ میں نکالیں گے بیٹری کے جو جس میں بیٹری کے چمٹے لگے ہوئے ہوں گے تو وہ جو ہے اس کے ذریعے ہم بیٹری کو چارج کریں گے اور وہ چمٹا یہاں پہ فٹ ہوگا یہاں پہ ایک بریچ لائے گا اور بریچ کے ساتھ جو ہے ڈائیوٹ لائے گا سیتالیس سو یو ایف کا وہ سب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں اب ہمیں کابیہ کی ضرورت ہوگی میں کابیہ کو لگا رہا ہوں اس کو پہلے سائٹ کر دیتے ہیں اس کی فیلحال ضرورت نہیں ہے دوستوں یہ پچاس ایمپیر کا یہ بریچ ہے اور یہ سائٹالیس سو یو ایف پچاس وارٹ کا یہ کیپسٹر ہے میرے دکان پر جو ٹرانسفرور بنتی ہے اس کو جو ہے میں زیادہ تر یہ لگاتا ہوں یہ مجھے زیادہ پائیدار لگتا ہے اور اس کے علاوہ 10 ایمپیر کے ڈائیوٹ کو بھی آپس میں بریچ بنا کے لگائے جاتے ہیں ہر کالیگر کا بنانے کا اپنا طریقہ ہے تو اس سے ہم لگاتے ہیں اس میں اس طرح کی یہ دیکھیں یہ کچھ ایکسٹرا لپ میں نے نکالے ہوئے ہیں یہ لپس جو ہیں یہ وقت ضرورت استعمال میں کی جاتی ہے اب پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ میں نے دکھایا تھا جو ہے کہ الگ الگ وولٹ ہے تو ہمیں وولٹ چیک کر کے پھر اسے یہ جو ہے ڈائیوٹ لگانے ہوتے ہیں تو پہلے اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں جی دوستوں یہ ڈائیوٹ فیلحال بعد میں لگاتے ہیں پہلے اس کے یہ جو ہے کبر کو لگا لیں اور ٹو ٹو انٹی کی لین کو ہو بھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ ڈی سی کا لین جو ہے وہ بعد میں کرتے رہیں گے جی دوستوں یہ دیکھیں یہ جو ہے باہر کی ٹو ٹو انٹی کی سپلائی کے تار ہے اور اسے جو ہے ہمیں سب سے پہلے اسے بٹنوں میں لگانا ہے آم بٹن جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے صرف نیوٹل یا فیس لگتا ہے اس بٹن میں تین پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں ان دونوں میں جو ہے یہ دیکھیں ایک کلر الگ ہے یہ دیکھیں یہ کلر مختلف دیا ہوا ہے اس میں جو ہے ہم نیوٹل لگائیں گے اور اس میں نیوٹل فیس اس میں لے دیں گے تو دوسرا جو ٹرانسفارمر کی ایک تار ہے وہ یہاں پہ لگا دیں گے اس طرح جو ہے یہ نیوٹل فیس دونوں یہاں یہاں ہم دے دیں گے تو اس طرح یہ کنٹرول ہوگا اب اس میں جو ہے ہمیں تار سولڈ کرنا ہے اس کے لئے یہ بیروزہ ہے تو سولڈنگ کرنے سے پہلے اگر ہم تاروں میں یہ بیروزہ سے لگا دیں تو آسانی سے سولڈ اس میں ہو جاتا ہے ورنہ بعض دفعہ ہم سولڈنگ کرتے ہیں اور وہ تاریں تاروں میں جو ہے وہ سولڈ نہیں پکڑتی ہے اب یہاں میں نے نیوٹل لگا دیا اب اس کے ساتھ ایک وائر اور بھی لگا دیتے ہیں یہ تار سے ہم اپلائی دیں گے اور یہ دیکھیں یہ بلپ کی تار ہے اسی کے ساتھ اٹیج کریں گے تو کا bodies پڑی کے ساتھ دے ہیں کو olarak دیتے ہیں یہ تینوں وائر کو جو ہے ہم ایک ہی جگہ پر سوڈ کریں گے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شوڑ ہو گیا ہے اب ہم دوسری تار کو اس میں شوڑ کریں گے اس والی میں یہ دیکھیں مین کی جو ہے دوسری وائر ہے اس میں ہم بیروزہ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں بلپ کی تار ہے بلپ کی تار ہم نے اس کھونے والے میں دینا ہے کیونکہ آؤٹ پوٹ کی لائن یہ ہے بلپ کی تار کے ساتھ بھی ایک تار چھوٹی سی لگا نہیں ہی ہمیں کہ وہ ٹرانسفارمر میں لگ جائے یا ہم ٹرانسفارمر کی کوئی تار اس میں ڈاریک بھی لگا سکتے ہیں اس طرح یہ تار ہم دیکھتے ہیں یہ مین تارے ٹرانسفارمر کی یہ تھوڑی سی چھوٹی ہو سکتی ہے تو ہم ایک تار کا ٹکڑا لگا دیتے ہیں اس میں کہ آسانی سے کھام ہو جائے یہاں تو ہم نے سنگل تار لگانا پرند میں سینٹر میں موسیقی دوستو یہ بھی سوڑڈ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک الگ تار ہے تار کا ٹکڑا ہے اور یہ بلپ کی تار ہے تو ہم ان دونوں کو اپس میں ایک ساتھ کر کے یہاں پر سوڑڈنگ کر دیں گے تھوڑی سی توجہ والی کام ہے اگر آپ جو بھائی یہ کام جانتے ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو بھائی بلکل نہیں ہیں ان کا الیکٹریس سے واسطہ نہیں ہے انہیں تھوڑی سی دشواری ہوگی شروع شروع میں بہرحال آپ کام کریں یا نہ کریں اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو کم سے کم کام کرنے کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کام کس طرح سے ہوتی ہے اور آپ کی جنرل نولیج میں اضافہ ہو جائے گا اور دوستو میں الیکٹری کا کام میں پھر کہوں گا جب بھی آپ الیکٹری کا کام کیا کریں تو پوری احتیاط کے ساتھ کریں حاضر دماغی کے ساتھ الیکٹری کا کوئی بھی کام کریں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیا کریں کہ اس سے ذرا سی لاپروائی سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو یہ نیوٹل پیس جو ہم نے بٹن میں دے دیا ہے اب بٹن سے جو ہے یہ دیکھیں نیوٹل کی ایک طرح ہم نے بلب میں بھی دے دیا اب یہ طرح ہم نے نیوٹل سی اٹیج کیا ہے اسے ہم ٹرانسفرور میں دے دیں گے اور یہ دیکھیں یہ آؤٹ کو یہ فیس ہم نے دے دیا فیس جو اب یہاں سے جب ہم بٹن آن کریں گے تو یہاں پر سپلائی آئے گی یہاں سپلائی آن ہوتے یہ بلب آن ہو جائے گا اور یہ جو ہے ٹرانسفرور میں یہ لین چلی جائے گے اب آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ دوستو یہ میں نے گیٹ لگا دیا یہاں پر کہ یہ تارک کھچنے نہ پائے دوستو پہلے میں یہ فرنڈ کو سیٹ کر لے رہا ہوں اس پرو کا ذریعہ اس میں فٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں کام میں آسانی ہو یہ دیکھیں یہ دبا تیار ہو چکا ہے اب ہم آسانی سے اپنا کام کریں گے دیکھیں دوستو یہ الگ الگ میں نے سپلائی نکالے ہوئے تو کچھ ایکسٹرا لپس میں نکال دیتا ہوں اکثر جب بھی میں کام کرتا ہوں تو اس وجہ سے کہ کبھی ہمیں وقت ضرورت اس لپس کو تو ہم کام ملا سکے جس طرح کہیں پہ والٹیج کم ہوتی ہے تو ہم کم والٹیج میں اس کے جو ہے کیپیسٹی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کی طاقت کو کم یا تیز کر سکتے ہیں جس طرح جہاں پہ ہمیں والٹیج کم ہے وہاں پہ ہم پیچھے یہاں پہ میں سپلائی دیں گے ایک سپلائی یہاں پہ دیں گے اگر والٹیج زیادہ ہے وہاں پہ ہم پھر ان دونوں میں سپلائی دیں گے میں جو یہ بنا رہا ہوں چارجر جہاں کے لئے وہاں پہ والٹیج جو ہے تقریباً برابر ہوتی ہے تو ہم ان دونوں میں مین گلینگ دیں گے مین سپلائی ان دونوں میں دیں گے اور ان دونوں کو بند کر دیں گے بند کرنے کے لئے دیکھیں یہ لپ ہے اس سے ہمیں کچھ نہیں کرنا اس طرح سلک کو اس کے موں پہ بند کر کے اس طرح سے پھیک کر دینا ہوتا ہے اور دوسرا یہ تھوڑی سی یہ جوائنڈ ہے اسے ہم شوڑ کر کے پھر اسے بھی پھیک کر رہیں گے ڈے کے پھیک کر دیں گے اور شے پھیک کر دیں گے کا دونوں میں اس سے ہمیں اس طرح سے بند کر دینا ہے اس طرح سے ہم اس کو پر یہ سلپ چڑھا دیتے ہیں اس طرح سے ڈیتے ہیں دوستوں اب یہ دیکھیں ہم نے ایک مہنتار میں یہ لگا دیا یہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے یہاں پہ شوڑڈنگ کر لیتے ہیں یہ تین نمبر سلپ ڈالیں گے پہلے یہاں پہلے کچھ اور یہاں پہ اس کو اس طرح بن کر دیں گے ہم اسے شوڑڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اسے شوڑڈنگ کر دیں اور کام اچھا ہو جائے گا اسے شوڑڈ رسا جا کے ٹیپ کر دیں گے یہ تھا دوستو یہ دیکھیں اب 220 کا لین ہوکے ہو چکا ہے ہم یہ سپلائی کو چک کرتے ہیں سریز بورڈ پہلے لیاتے ہیں یہ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سریز بورڈ میں میں نے وائر لگا دیا ہے یہ چارجر کا پلک لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ آن ہونے پہ یہاں بھی لائٹ جل رہی ہے اور یہاں پہ بھی لائٹ جل ہے یہ انٹیکیٹر لائٹ ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہم اس میں سپلائی آ گئی ہے چارجر میں اور یہ یہاں پہ بند رہا جاتی ہے جی دوستو میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اس ویہے سے میں اپنے کام کو یہیں پر روک رہا ہوں اس میں جو آگے کے کام ہیں جس طرح کے بریج لگانا اور اس کے بریج کا کریکشن کرنا اور ڈی سی اے سی کرنڈ کو ڈی سی بنانا اور بیٹری سے کنیکٹ کرنا یہ سب آگے کے مرحلے ہیں جو کہ ابھی کافی ٹیم لگ جائے گا اس وجہ سے میں انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ سارا کام آپ کو سمجھاؤں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں کہ انہیں بھی فائدہ ہو اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا وٹن بھی لازمی دبا دیں تو دوستوں اپنا بہت بہت خیال رکھیں گا اسی بیٹری چارجر ٹرانسفارمر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجائد دیجئے اللہ حافظ